اسلام علیکم کیسے آپ سب انشاءاللہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج بہت مزیدار سی یمی سی ریسپی لے کر آئی ہوں پکوڑا چاٹ کی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی یہ مکس پکوڑا چاٹ ہے بہت ڈیلیشیز اور بہت یمی ہے بہت کام چیزیں سے بننے والی یہ ہماری چاٹ ہے ضرور آپ ٹرائی کریں اور میں چینل کے سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں چلے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی بسم اللہ حرمان ایرم ایک سا برطن لے لیا اور اس کے اند میں انے ڈال دیئے وبیسن ایرم اھوان کپ ہے اس کو اچھی تارہ چھان لیں گے وبیسن چھان پ ان کے بعد میں ایک نمی چھوں گے میں ایک ریسپول کچھوں گے میں ایک personagemار کرратی میں在ال دیا اور دن میں ہم شملہ میرا چاہے چھوٹی سی وہ ڈال دیئے اور تھوڑی سی میں نے ڈال دیئے اس کے اندر سبس تھنیا ہاف ٹیبل سپون تقریبا میں نے ڈال دیئے نمک ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیکس تھوڑا سا دھنیا اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈال دیئے ہلدی اور تھوڑا سی میں نے ڈال دیئے ہے میٹھا سوڈا نیم گرم پانی سے ہم اس کو گھومتے جائیں گے اور ایک سمودھ سا بیٹر تیار کر لیں گے اچھے طرح اس طرح سے گونڈ لیں گے آئل کو گرم کرنے کے لئے میں نے رکھ دیا ہے اور آئل گرم ہونے کے بعد اس طرح سپون کی مدد سے ہم پکوڑے ڈال دی جائیں گے آج درمیانی رکھیں گے تاکہ ہمارے جو پکوڑے اندر تک اچھی طرح پک جائیں ایک طرح پکنے کے بعد ہم اس کو پلٹ لیں گے اس طرح سارے ہم پکوڑے بنا لیں گے ہمارے پکوڑے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس طرح سے ایک بیٹر میں میں نے ڈال دیا سارے یہ پکوڑے جو ہم نے تیار کیے تھے بہت یمی بہت سافٹ اور بہت ہی مصیدار یہ ہمارے مکس پکوڑے بند کا تیار ہوئے ہیں دیکھیں یہ اندر سے بھی پک چکے ہیں اس کے اوپر ڈال دیں گے ہم دائی تقریباً یہ آت پاو دائی ہوگا آپ اس کو اگر تھوڑا سا پتلا بھی کرنا چاہے تو تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو ڈالنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑا سا میں ڈال ہوں گی سفید سیرہ چاہت اوپر تھوڑا سا سفید سیرہ لے کر اس کو مصر لیں گے اور اس طرح سے اوپر ہم ڈال دیں گے اسے ڈال دیں گے ہم چاٹ مسالہ یہ ہو میں چاٹ مسالہ اس کی ریسپی میں پہلے پلوٹ کر چکی ہوں دیکھنا نہ بھولیے گا اور یہ شملہ میرا چاہے یہ تھوڑی سی میں نے رکھتی تھی یہ سب سنیاں یہ بھی اوپر سے ہم گانریش کر دیں گے یہ ہمارا میکس پکوڑا چارپن کا تیار ہو چکی انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی میرے چرک سبسکرائب کر نہ بھولیں انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں نیوری سبک اسااتھ اللہ حفظ موسیقی